ایک صحابی ہیں عوث بن سامت انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ایک طلاق تھی جاہلیت کے جس میں یوں کہا جاتا تھا تو میری ماں کی طرح ہے تو اس پر طلاق ہوتی تھی جاہلیت میں ایسی طلاق کہ کبھی دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا کہیں اور نکاح ہو کے طلاق ہو کے بھی نہیں ہو سکتا یہ ایسی طلاق تھے وہ آئیں دوڑی دوڑی اللہ کے نبی کے پاس اچھا آپ دیکھیں پہلی کتابیں اتر گئیں طورات اکٹھی زبور اکٹھی انجیل اکٹھی قرآن ایسے نہیں آرہا قرآن کبھی ایک لفظ آرہا ہے کبھی ایک سطر آرہی کبھی ایک صورت آرہی کبھی ایک آیت آرہی صرف صورہ انعام بڑی صورتوں میں واحد صورت ہے جو اکٹھی نازل ہوئی جب یہ صورت نازل ہوئی تو اس کے ساتھ ستر ہزار فرشتے آئے تصویح و تحلیل پڑھتے یا رسول اللہ حضرت عائشہ کنگی کر رہی تھا یا رسول اللہ میرے خامن نے مجھے کہہ دیا تو میری ماں کی طرح ہے اب کیا ہوگا تو چونکہ شرعی حکم موجود نہیں تھا آپ نے رواج پر فرمایا خولہ طلاق ہو گئی کہ یا رسول اللہ آپ نظر ثانی فرمائے انہو ابو ولدی و حب نس علی وہ میرے بچوں کا باپ ہماری آپس میں بہت محبت ہے اس نے غصے میں کہہ دیا ہے تو آپ نے کہا حرمت علیہ خولہ طلاق ہو گئی انہوں نے کہا یا رسول اللہ اکلا مالی و افنا شبابی و نصرت لہو بطنی و تفرق اہلی یا رسول اللہ میرا بڑھاپا آ چکا ہے میرے ماں باپ مر چکے ہیں میرے چھوٹ چھوٹے بچے ہیں میری جوانی ختم ہو چکی ہے مال میرے پاس کوئی نہیں اگر یہ طلاق ہوتی تو میں کہاں بیٹھوں مجھے کون سہارہ دیل تو آپ چکو چونکہ وہ منوانا چاہتی ابھی وہی کوئی آئی نہیں آپ نے قانون ماحول رواج کے مطابق فیصلہ دے دیا ہے تو آپ خموش ہو گئے حضرت عشاء کنگی فرما اللہ جب اس نے دیکھا کہ آپ چھپ ہو گئے تھے کہنے لگے اچھا آپ نہیں سنتے میں آپ کے رب کو سنا تھی کبھی ہم بھی تم میں بھی جاہا تھے کبھی ہم بھی تم میں بھی راہا تھے کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو کبھی اللہ سے بڑی کھاٹی چھنتی تھے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں طلاق ہو گئی وہ کری اچھا میں آپ کے رب سے بات کرتا ہوں وہ نے میں ہاتھ اٹھایا اللہم اینہم لی منہ سبیتاں صدار اے میرے رب میرے چھوٹے چھوٹے بچے اندہ ممتہم ایلیہ فضا جاؤ میں اپنے پاس رکھوں تو روٹی کہاں سے کھلا اندہ ممتہم ایلیہ فضا باپ کے پاس چھوڑوں تو تربیت کون کرے گا یا اللہ عبدالغور کہ یا اللہ اپنے نبی کی زبان پر میرے حق میں فیصلہ اتار یہ نہیں کہا یا اللہ تو اپنے علم کے مطابق فیصلہ اتار تو اپنی شریعت کے مطابق فیصلہ اتار میرے رب میرے حق میں فیصلہ اتارنا میں بچوں کو کہا نہیں ہوں میں بڑا پا کہاں گزاروں تو ایک دم اللہ کے نبی پر وحی تو جب وحی آتی تھی اب پسینہ پسینہ اور آنکھیں بند ہو جاتی تو حضرت سائشہ نے کہا خولہ خولہ چکا چکا وحی آگئی وحی آگئی خولہ نے جب دیکھا تو اور زور سے رونا شروع کر دی کس بات پر کہ پتہ نہیں میرے حق میں ہے یہ میرے خلاف جب وحی ختم ہوئی تو آپ میں پسینہ پہنچا اور مسکراتے ہوئے فرمایا خولہ تجھے مبارک ہو اللہ نے تیرے حق میں فیصلہ دیتا ہے اور یہ ایک فیصلہ قرآن میں لکھا جائے گیا ہے اس کو قرآن کا حصہ بنایا گیا اسے حدیث کا حصہ نہیں بنایا اور اسے اٹھائیس ماہ پارائیس سے شروع کروایا گیا قد سمع اللہ قول اللہ تجادلک فی زوجہا و تشتکی الاللہ واللہ یسمع تحابرکما ان اللہ سمع بصیر الذین یظاہرون منکم من نسائهم ما هن امہاتهم ان امہاتهم اللہ اللہ ولدنہم و انہم لیقولون منکر من القول وزورا اتنا خوبصورت کالام اطرہ ہے اٹھائیس ماہ پارائیس سورہ مجادلہ نامی مجادلہ رکھا مجادلہ جھگڑا کرنے والی اور جھگڑا کرنے والی اللہ کے نبی سن جھگڑا نامی مجادلہ ہے ہاں ہاں ہم نے سن لیا اس کی بات کو جو آپ سے بات کر رہی تھی یہ تو ترجمہ ہیں لیکن سورت احال کیا ہے ترجمہ کبھی حقیقت کو نہیں بتایا کرتا یہ جو الفاظ ہیں یہ کیا بتا رہے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر میں چاہتا کہ اے میرے محبوب یقینا اللہ نے سنا میں نے نہیں کہا قد سمعتو لفظ اللہ میرے محبوب اللہ نے اپنی اس بندی کی فریات کو سنا جو آپ سے جھگڑا کر رہی تھی اپنے خامند کے بارے میں آپ انکار کر رہے تھے وہ اقرار کروا رہی تھی اور اس عدالت میں میں بھی موجود تھا اور میں نے یہ فیصلہ اپنی بندی کے حق میں کر دیا اور اس طلاب کو ختم کر دیا اور اس کا جرمانہ رکھ دیا کہ علام آزاد کرے اور بی بی حلال ہو گئی یا مسکینوں کو کھانا کھلائے یا روزے رکھے بی بی حلال ہو گئی یہ واحد امت ہے جن کی فریادوں پر اللہ تعالی نے قرآن کو اتارا یاد رکھنا اللہ ان دعوتکم میں نے کوئی تمہیں پکڑا تھا کہ شراب کی ہو زنا کرو چوری کرو ڈکا ڈالو پتھر کی بوجہ کرو میں نے ہاتھ سے پکڑ کے کروایا تھا میں نے تو دعوت دی تھی فستجب تم لی تم نے میری دعوت پر اپنی تشکیل کروا لی فلا تلومو مجھے کہوں گالیاں دیتے لومو ان فزکم اپنے آپ کو گالیاں دو آج میں تمہارے کوئی مدد نہیں کر سکتا ووان تم بمسرخیا نہ تم آج میری کوئی مدد کر سکتے ہو تم نے نام خود لکھائے تھے میں نے تو دعوت دی تھی ٹھیک ہو گیا ادھر نو علیہ السلام ہے نو علیہ السلام اللہ سے اپنا دکھڑا بیان کر رہے ہیں دونوں کا ایک لفظ آپ دیکھیں گے وحی وحی دعوت دعوت نو علیہ السلام ساڑھے نو سو سال کے بعد ہاتھ اٹھا رہے ہیں رب انی دعوت قومی لیلوں ونہارا دعوت قومی دعوت قوم بھئیو حق ہو یا باطل ہو پھیلنے کا راستہ ایک ہی ہے اور وہ دعوت ہے وحی وحی کے بعد دعوت دعوت کے بغیر نہ باطل پھیلتا ہے اور دعوت کے بغیر نہ حق پھیلتا ہے حق کے دعی ایک لاکھ چوبی سزار انبیاء اور اس کے بعد یہ امت ہے یا ہر امت میں صالحین علماء اور اللہ کے نیک بندے اور باطل بھی دعوت سے پھیلتا ہے اس کے لئے شیطان اور شیاطین اور انسانوں میں شیاطان شیاطین کٹھے ہوئے پڑے ہیں تو دونوں طرف دعوت ہے یہ دنیا اسباب کا جہان ہے اور حق کا سبب دعوت باطل کا سبب جھوٹی دعوت غلط دعوت تو دونوں کا لفظ ایک ہے لَيْلَوَ دَعُوتُ قُوْمِ دَعُوتُكُمْ وَحِي وَحِي دعوت دعوت تیسری تیسرا سبب تیسرا سبب دعوت میں دونوں فنا ہو کے چلتے ہیں تب حق پھیلتا ہے تب باطل پھیلتا ہے دعوت کفر گمراہی کی دعوت دینے والے فنا ہو جاتے ہیں اس میں پھر باطل پھیلتا ہے اور حق کی دعوت دینے والے فنا ہو جاتے ہیں دعوت میں پھر حق پھیلتا ہے یہ سروشہ دائیر کی بات نہیں ہے مجھے رد کر دیا ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ سِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ فُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ عَنْ اَيْمَانِهِمْ عَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا يَتَجِدُ أَخْثَرَهُمْ شَاکِرِينَ اس نے اپنی محنت کا نقشہ بتایا ہماری محنت کا نقشہ کتان چھوٹا سا ہے تین چلے سلانہ چلا سیروزہ ٹھائی گنٹ شب گزاری جو ابھی آپ سن رہے ہیں سن رہے ہیں سن رہے ہیں تو بڑا قدم کیا اٹھایا ایک سال سات مہینے دو سال بعد ایک سال لیکن شیطان کیا کہہ رہا ہے کہ میں کام کیسے کروں گا میرے کام کا طریقہ کیا ہے یہ نہیں جو یہ تبلیغ والے کر رہے ہیں میرے کام کا طریقہ یہ ہے کہ میں تیری راہوں میں چوکڑی مار کے بیٹھوں گا ٹٹ کے بیٹھوں اور یہ زیادہ طاقتور لفظ پنجابی میں ہے ہماری طرف پتھلہ مارتے بڑھنا میں پتھلہ مارتے بڑھنا ہے چاہے پتھانوں کو سمجھ میں نہ آئے پر پنجابی مزہ لیں گے اس کا مولانا صاحب بھی پھرانی ہوں گے میں نے کیا بولا ہے زمین کے ساتھ جڑ جانا پتھلہ وہ کہتا ہے میں زمین کے ساتھ جڑ جاؤں گا لَأَقْرُدَنَّ کون جو دھاستہ تیری طرف جاتا ہے نا اس راستے میں خیمے گار دوں گا کیل گار دوں گا ٹٹ کے بیٹھوں گا اور پوری زندگی بیٹھوں گا پھر میں آگے سے حملہ کروں گا پھر میں پیچھے سے حملہ کروں گا پھر دائیں سے حملہ کروں گا پھر دائیں سے حملہ کروں گا پھر دیکھ لینا کوئی کوئی ہوگا تیرا شکر گزارا باقی تو سارے میرے ہی مرید ہوں گی ایسی بات یاد آگئی تو کہتا جاؤں بنی اسرائیل کے عابد کو شیطان ملا تو اس نے پوچھا کہ تیرے انسانوں میں دوست کتنے ہیں کہنے کا تین تین قسم کے لوگ میرے بڑے گہرے دوست ہیں ایک شراب پینے والا نشہ کرنے والا کوئی بھی نشہ ایک بہت زیادہ غصے والا اور ایک شوم بخیل کنجوس یہ میرے بڑے یار ہیں بخیل کنجوس شوم غصے والا پرداش نہ کر سکے نشہ کرنے والا اور کہنے کا اگلی بتاؤں اگر یہ تینوں باتیں قسمت سے کسی میں کٹھی ہو جائیں کہ وہ نصیب کا ہمارا کنجوس بھی ہو غصیلہ بھی ہو ان نشہ والا بھی ہو تو گھر وہ میرا پیر ہوتا ہے میں اس کا مرید ہوتا ہوں شیطان بھی اس کا مرید ہوجاتا ہے یہ اسی بلائیں ہیں شیطان کہتا ہے میں آگے پیچھے دائیں بائیں سے وار پہ وار کروں گا آگے سے حملہ کرنے کا کیا مطلب ہے آگے آخرت ہے آخرت کا انکار کروا دوں گا یا ماننے والوں کو اس کی یاد بھلا دوں گا پیچھے حملہ کرنے کا کیا مطلب ہے پیشے دنیا ہے آگے آخرت ہے کہ دنیا اتنے خوبصورت اتنے خوبصورت بنا کے دکھاؤں گا کہ نہ انہیں جنت کا شوق رہے گا نہ دوزک کا خوف رہے گا امانہم کا کیا مطلب ہے ادھر سے حملہ کروں گا اس صرف نیکیوں کا نظام ہے پریشتے بیٹھیں بہت سے لوگ آخرت نہیں بھولیں گے دنیا میں نہیں فسیں گے کبیرہ گناہ میں نہیں فسیں گے تو امانہم کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر نیکی کا تکبر ایسا پیدا کروں گا کہ وہ نیکیاں گھرگوی جہنم میں چلے جائیں گے کہ اوروں کی برائیاں پکڑنا اوروں کے عیب پکڑنا اوروں پہ تنز کرنا اوروں پہ تنخید کرنا ہر وقت آنکھیں اوروں کے عیب پہ رکھنا ہر وقت اپنی زبان اوروں کی کمیوں پہ رکھنا اور اپنی نیکی کے گھمنڈ میں چلنا کہ یہ بھی میرے تیر کا شکار ہیں انشمائلہم یہ الٹہات گناہوں کا فرشتہ لکھنے والا گناہوں لکھنے والا فرشتہ ادھر بیٹھا ہوتا ہے کہ ان کو کفر میں شراب میں زنوہ میں چوری میں ڈاکے میں سود میں جھوٹ میں غیبت میں پساؤں گا پساؤں گا پساؤں گا اس کے لئے وہ بہت بڑا تاجر ہے اسے پتہ ہے میں نے کس کو کیا سودہ پیش کرنا ہے وہ آپ کو شراب کی دعوت نہیں دے گا وہ غیبت کی دعوت دے گا وہ آگے چوری ڈاکے کی دعوت نہیں دے گا کسی تبلیغ ولک وہ آگے حسد کی دعوت دے گا بغض کی دعوت دے گا زبان کی شدت کی دعوت دے گا اور ان کی حقارت کی دعوت دے گا اور ان کی کمیوں کی دعوت دے گا یہ شیطان کی محنت کا نقشہ ہے اب میرے اللہ نبی کی محنت کا نقشہ بھی بتلا رہے ہیں وہ بھی فنافی تبلیغ ہو کے ہی چلتا ہے ویسے نہیں چلتا ہے ربینی دعوت قومی لیلوں و نہارا یا اللہ میں ساڑھے نون سو سال بودھ کا انتظار نہیں کرتا تھا کہ آج ہمارا گشت ہے میں تو یا اللہ دن رات فنا ہو گیا تیرے کام میں فنا ہو گیا لیلوں و نہارا لیلوں و نہارا اور آگے تشکیل کیا یہاں تو کتنی خوبصورت تشکیل نظر آ رہے ہیں جب پرائیمنٹ میں پہلا جوڑ ہوا تھا تو وہ بھی میری آنکھوں کے سامنے نظر آ رہے ہیں تین سو آدمی مشکل سے تین سو راج جہاں نظر جاتی ہے ادھر لوگی لوگ ہیں تو ہماری تو تشکیل ہو رہی اللہ کے فضل سے وہاں کیا تشکیل تھی فَلَمْ جَزِدُهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارَا یا اللہ وہ میری بات سنکر مجھ سے اور دور بھاگ گئے فرار کہتے ہیں در کے بھاگنا در کے بھاگنے کو فرار کہتے ہیں تو کہا مجھ سے اتنے وشت زدہ ہوئے کہ بھاگ ہی چلے گئے وَإِنِّي قُلَّمَا دَعُوتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ اچھا ایک بات بیچ میں آگئی ہے دعوت کیوں ہے شیطان دعوت کیوں دیتا ہے نبی دعوت کیوں دیتا ہے شیطان دعوت دیتا ہے اِنَّمَا يَدْهُ حِزْوَهُ لِيَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ السَّغِیرِ شیطان دعوت دیتا ہے کہ ہم جہنم میں چلے جائیں انبیاء دعوت کیوں دیتے ہیں لِتَغْفِرَ لَهُمْ نبی دعوت اس لیے دیتا ہے یہ دعوت کا کام اس لیے ہے کہ لوگ اللہ کی مان لیں اور اللہ ان کی بخشش فرماتے دعوت کا سبب کیا ہے ان شیطان کی دعوت کا سبب ہے لِيَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ السَّغِیرِ جہنم میں جائیں انبیاء کی دعوت کا سبب کیا ہے لِتَغْفِرَ لَهُمْ اللہ ان کی بخشش فرماتے یہ بخشش جائیں قُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا لَأْتُفْلِحُو قُولُ لَا إِلَهِ إِلَّا لَأْتُفْلِحُو کلمہ پڑھو فلح پا جاؤ کامیاب ہو جاؤ یہ نبی کی دعوت ہے نبی دعوت دیتا کیسے ہے لَيْلَ وَنَحَارَ دِنْرَاتِ صبح و شام اندھیرِ اجالے میں سفر حضر میں اور آگے میں قُولُ الْإِسْلَام کے حمد پر ہمیشہ ہی حیران ہوتا ہوں جب بھی سورة نو پڑھتا ہوں وَإِنِّي كُلَّمَا دَعُوتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ یا لَيْلَا میں نے جب بھی ان کو دعوت دی اوہ یہ رمال دی یہ رمال دی میں نے جب بھی ان کو دعوت دی تو وہ کیا کہا دیکھ آپ سب سن رہے ہو تو میں سنا رہا ہوں اگر آپ مجھے دیکھنے کی بجاہ اوپر دیکھنا شروع کر دو تو میرے تو بیان بن ہو جائے مولنے جمشی صاحب رحمت اللہ علیہ ذرا سخت مزاج کے تھے ان کے سامنے ہم سبق پڑھتے تھے تو سبق پڑھتے ہوئے کسی لڑکے نے یوں دیکھ لیا یا یوں دیکھ لیا اس کو فوراں کان پکڑا دیتا تھا فوراں کہ تو ادھر ادھر کیوں دیکھ رہا ہے یہ بولنے والے کا حق ہے کہ ادھر دیکھو اور نور علیہ السلام ہائے جن سے بات کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کہا میں جب دعوت دیتا تو وہ یوں کر لیتے تھے جالو اصابہم فی آذانہم یا اللہ وہ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے اور یا اللہ یوں چہرے پہ کپڑے ڈال لیتے تھے بولاؤ کسی بھاری سے بھاری بزرگ کو کہ جو ایسے بیٹھا ہو اس کو دعوت دے کے دکھا ہے وہ تو لبتر ہمارے کا دعوت کی دے گا اور سالے نو سو سال ایک شخص کے سامنے مجمعیوں کرتا وہ گھر بیٹھ گئے نہیں یا اللہ پھر میں زور سے بولا تاکہ کان بند ہیں تو بھی آواز اندر جائے فمینی آلن تلہم چیخ چیخ کے بولا کہ ان کے کانوں میں میری بات چلے جائے وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ اسْرَارَةُ یہ سمجھو یہ خصوصی گشت ہے پھر ایک ایک کے کانوں میں جا کے کہو مان جاؤ مان جاؤ مان جاؤ مان جاؤ اور آگے نہیں مانے ساڑھ نو سو سال اس سے ایک سبق ملتا ہے ایک ہے اللہ کا یقین جو ہم بہت سنتے ہیں ایک ہے کان کا یقین جو ہم بہت کم سنتے ہیں یہاں سورہ نو میں کان کا یقین نظر آ رہا ہے کہ ساڑھے نو سو سال گزر گئے بھیجنے والے نے بھی نہیں کہا کہ اس طرح تو لوگ مانتے نہیں چلو کوئی اور طریقہ اختیار کریں اور جسے بھیجا گیا اس نے بھی نہیں کہا کہ یا اللہ یہ دعوت دینے سے تو کان چلتا نہیں اب کوئی اور طریقہ بتا جس کو میں استعمال کروں اور لوگوں کو ہدایت ملے یقین کامل ہے راستہ یہی ہے فیصلہ ہو نہ ہو راستہ یہی ہے جیسے وہ ڈاکٹر کہتا ہے جی دعویٰ تو یہی ہے شفا ہو نہ ہو تو میرے اللہ کا کام ہے وقی دعویٰ یہی ہے اس کے علاوہ کوئی دعویٰ کوئی نہیں ہے تو نو علیہ السلام کی صورت اور نو علیہ السلام کی دعا اور پول اور ان کی زندگی اور انبیاء کی صیرت سارے انبیاء کی صیرت یہ بتلاتی ہے کہ کس طرح وہ اپنی دعوت پر یقین کامل رکھتے تھے یہ بھی ہمارے میرے میرے آپ کے سب کے سیکھنے کی چیز ہے کہ ہمیں جیسے ہم اللہ سے ہونے کو بولتے ہیں سنتے ہیں پھر کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ بھی اللہ میرا آپ کا یقین بنائے کہ دین دعوت سے ہی آئے ایک اوہ لانے والا اللہ ہے دعوت سبب ہے لانے والا اللہ ہے دعوت سبب لائے نہ لائے اس کی مرضی ہے راستہ یہی ہے سوڑے نو سو سال میں اسی آدمی ایمان لائے ہیں تو راستہ یہی ہے لوت علیہ السلام پر ایک آدمی ایمان نہیں لائے ایک لوت علیہ السلام پچیس انبیاء میں ایک ہیں پچیس نبیوں کا نام قرآن میں ہے اور ان میں سے بازوں کے صرف نام آتے ہیں ذلکفل یسا ہمیں نہیں پتا یہ کون تھے کہاں کے تھے اور بازیں نبیوں کی تفصیل آتی لوت علیہ السلام ان نبیوں میں جن کی تفصیل آتی ہے اور پھر اتنوں ان کا تذکرہ آتا ہے یہ ان کی عظمت کی تلالت ہے اور پھر ایک آدمی نے کلوانی پڑا بیوی نے بھی نہیں پڑا بیوی نے بھی نہیں پڑا بیوی نے بھی نہیں پڑا ایک بات چل دیکھیں کیا ظرف ہے نبی کا کہ اخلاق کا کہ بیوی کافر ہے طلاق نہیں دی ساتھ رکھیں کتنے دفعہ کانوں میں بات پڑی جو میری بیوی میرا ساتھ نہیں دیتی تھی میں نے طلاق دے دی میں نے کہا یا تبلیغ تو چلے گی چلے گی تُو نے رہنا ہے تو رہا نہیں رہنا ہے تو جا میں نے پھر طلاق دیتی یہ کیا اللہ کہ اس کو دعی نہیں ہے کہ گھر کی زندگی کیا ہوتی ہے اور گھر کا دین کیا ہوتا ہے اس طرح پکار پکار کے قرآن دو نبیوں کی بات بتا رہا ہے کہ نول اسلام کیلئی ایمان نہیں لائی طلاق نہیں دی بیٹا ایمان نہیں لائیا گھر سے نہیں نکالا گھر سے نہیں نکالا گھر سے نہیں نکالا سینے سے لگا کے رکھا اور آخری وقت تک باپ ہونے کا حق ادا کیا ارکم معنا ولا تکم معل کافرین بیٹا ادھر آجا ادھر نہ جا تباہ ہو جائے گا کافروں کے ذن نہ جا وہ ڈوب گیا پھر ہاتھ اٹھا ہے کہ یا اللہ انہو اپنی من اہلی و انہ وعدك الحق و انتہ احکم الحاکمین پھر اللہ نے کہا انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ الْكَبِعِ عِلْءِ اِنِّي عَيْدُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قرآن جاؤں انبیاء کے اخلاق انبیاء کی سبحان اللہ اللہ اکبر وہ پتھر پڑا لودھ الاسلام کی بیوی پر اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی لودھ الاسلام نے گھر سے نہیں نکالا طلاق نہیں دی ساتھ رکھ یہ نبی کا ظرف سورہ یوسف میں عام لائٹ کرتے ہیں اور ہیں بھی صحیح لیکن میں ایک اور انگل سے سورہ یوسف کو دیکھتا ہوں یعقوب علیہ السلام کا والد ہونا یعقوب علیہ السلام کا باپ ہونا جیسے سورہ یوسف میں اللہ نے بیان کیا ہے کسی کو ایس طرح بیان نہیں کیا بطور باپ جیسے یعقوب علیہ السلام کو بیان کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کے قسم میں ماں کو اجاگر کیا ہے باپ کا تذکرہ کوئی نہیں یوسف علیہ السلام کے قسم میں باپ کو اجاگر کیا ہے ماں کا تذکرہ کوئی نہیں گیارہ نافرمان بیٹوں کو گلے سے لگا کے رکھ نافرمان ہماری سختیوں سے ہماری اولاد ہماری نافرمان ہو گئے ہماری شدت سے ہمارے بچے نافرمان ہو گئے وہ کوئی اتنے بڑے ان کی غلطیاں بھی نہیں تھے لیکن ہم نے ان کو جلدی نیک بنانا چاہا جلدی تبلیغی بنانا چاہا اپنے ہاتھوں سے ان کو ضائع کر کے رکھ دیا اور جب وہ کرتہ لے کر آئے پھٹا ہوا نہیں ہے خون لگا ہوا ہے اور وہ دیکھ کر کہہ رہے ہیں بڑا سمائیدار بھیڑیا ہے جس نے کرتہ اتار کے یوسف کو کھایا کمیس تو پھٹی ہوتی کرتہ تو پھٹا ہوتا چوردے پیر نہیں ہوتے کرتہ پھڑا نہیں کرتہ نہیں پھڑا ویسے لے کے آگیا مجھے پتہ ہے تم جھوٹ بور لے لیکن میری سنو میں ہم تمہارے ساتھ کیا کروں گا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ جُمْلَ اسْمِيَا فَأَصْبِرْ سبر کروں گا نہیں فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وچھو مجھے پتہ ہے تم نے کیا کیا ہے پر میرا موت تک سبر ہے اور جمیل کا مطلب کیا ہے کبھی ایک دفعہ بھی تانہ نہیں سنو گے تم نے میرے بیٹے کے ساتھ کیا کی بطور باپ ہمیں کیسا ہونا چاہیے یہ بھی میرے بھائیو تبلیغ کے کام کے تقاضوں میں تقاضہ ہے بہت بڑا تقاض قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَعْرَا قرآن کیا کہاں سے جلو کر رہا ہے تبلیغ کو کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچا اندر عشیرتک الاقربین اپنے قریبی خاندان والوں کو جہنم سے بچا اندر قوم کا اپنے قوم کو جہنم سے بچا لِتُنذِرَا لِتُنذِرَا اُمَّا الْقُرَا وَمَنْ حَوْلَهَا کہ تو اہلِ مکہ جو تیری قوم ہیں انہیں جہنم سے بچا اور ان کو میرا پیغام سنا اور پھر پوری دنیا کو میرا پیغام سنا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعا میں قربان جاؤں یاقوب الاسلام نے بطور باپ جو کر کے دکھا دیا آنکھیں چلی گئیں دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا جگر پارا پارا ہو گیا اور پھر کہہ رہے ہیں یا بَنِي يَذْحَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنِ یوسف وَآخِیہ آئے 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 یا بَنِيَا چلیس سال کا صدمہ سہ کر یا بَنِيَا یا بَنِيَا میں کیا قرآن کہہ گئے ہیں میں کیسے بتاؤں کس محبت کا اظہار ہے کس محبت کا اظہار ہے چلیس سال کا زخم سہر ہیں جب ان کو دیکھتے ہیں زخم تازہ ہوتا ہے جب ان کو دیکھتے ہیں زخم تازہ ہوتا ہے نہ تانہ دیا نہ تنز گیا نہ آنکھوں میں شولے نہ زبان پہ شدر نہ چہرے پہ عبوست اسی خوشگوار چہرے کے ساتھ باپ بند کے دکھایا ہے کیا نتیجہ نکلا سب کو توبہ کی توفیق ملے گا سبحان اللہ نول اسلام یوں ایسے لوگوں سے بات کر رہے ہیں ایسے لوگوں سے اور کیا ظرف ہے کہ پھر پکارے ہی جا رہے ہیں پکارے ہی جا رہے ہیں پکارے ہی جا رہے ہیں جب اللہ نے کہہ دیا انہو لیو من من قومک اللہ من قد آمن تو پھر ہاتھ اٹھا اچھا پھر لا تدھر علی الارد من الکافرین تیارا پھر اب تو ایک بھی زندہ نہ چھوڑ سب کا قلق ہمہ کر دو باطل وحی سے شروع ہوتا ہے حق وحی سے شروع ہوتا ہے وحی کے مطلب جدا جدا ہیں نیچے دعوت چلتی ہے ادھر بھی دعوت چلتی ہے باطل بھی دعوت چلاتا ہے حق بھی دعوت چلاتا ہے نیچے دعوت میں دونوں فنا ہو کے چلتے ہیں فنا ہو کے چلتے ہیں کچھ فنا ہوتے ہیں اور سی شمیں جلتی ہیں کروڑوں پر وانوں کا خون ہوتا ہے پھر جا کے افق پر سب حسن و مدار ہوتی فنا ہو کر چلتے ہیں جب دعوت اپنی طاقت کے ساتھ چلتی ہے تو پھر باطل کی دعوت میں چار چیزیں بڑا سبب ہیں چار چیزیں حکومت چودراہت پیسہ عورت پوری عورت عورتیں پیسہ چودراہت حکومت یہ باطل پہلے دعوت چلاتا ہے پھر ان چار چیزوں کو استعمال کرتا ہے دعوت دعوت ہے یہ چار چیزیں بھی بیکار ہیں یہ چار چیزیں میں کہاں سے بیان کر رہا ہوں اتوا بین ربیہ حرم میں بیٹھے ہوئے میرے نبی سارے قریش بیٹھ ہوئے تو کہلیں گے کون اس کو جاکے سمجھائے بھی اس نے تو تباہ کر دیا تو اتوا نے کہا میں تم میں سب سے زیادہ بات کرنے کا ڈھنگ رکھ تو میں جاتا ہوں تو اتوا آگے اور آگے آگے پہ سامنے بیٹھ گئے کہلیں گے محمد انت خیرن ام عبد المطلب آپ خاموش رہے تو بڑا سردار ہے یا عبد المطلب انت خیرن ام عبداللہ تو بڑا سردار ہے یا عبداللہ والد کا نام آپ خاموش رہے میں خیر کا ترجمہ بڑا سردار کر کے کہہ رہا ہوں کہ اس محول کے مناسب خیر کا ترجمہ سرداری بنتا ہے یہاں آپ خاموش رہے پھر وہ کہنے لگا کہ آپ برائے مربانی جو لینا چاہتے ہو لے لو اور یہ کام چھو بادشاہ چاہتے ہو ہم آپ کو بادشاہ بناتے ہیں اگر آپ اس کے ذریعے سے کوئی شرفہ چاہتے ہو چودراہٹ تو آپ کے بغیر کوئی فیصلہ مکہ میں نہیں ہوگا مال چاہتے ہو جمعنا لکا اموالنا حتی تکون اغن قریشن مالا ہم تیرے لئے مکہ کی ساری دولت قدموں پر نسار کر دیتے ہیں سارا اٹھا لے اور یہ کام چھوڑ دے میں ساری قریش کی لڑکیاں تیرے سامنے کھڑی کر دیتا ہوں جس کو چاہے تو پسند کر لے سب سے تیری شادی کر دوں گا لیکن یہ کام چھوڑ دے سبحان اللہ ایک بات اس میں اور اضافہ کر سلح ہدہبیہ میں فیصلہ ہوا کہ دس سال جنگ نہیں ہوگی آپ نے کہا منظور یہ پڑی تلوار اور مکہ میں فیصلہ کروے جا رہا ہے تبلیغ چھوڑ دو کہا نہیں تبلیغ نہیں چھوڑوں گا تلوار چھوڑ دوں گا تبلیغ نہیں چھوڑوں گا سارا کچھ لے لو تبلیغ چھوڑ دو کہ لا وضع شمس یمینی والکمر یساری ما ترکتو حادل امر حتی تنفرد سالفتی بات سن لو میری ایک ہاتھ میں سوج رکھو ایک ہاتھ میں چاند رکھو یعنی پوری دنیا میرے ہاتھوں پہ رکھ دو اور مجھے کو تبلیغ چھوڑ دوں نہیں چھوڑوں گا گردن کٹ دو نہیں چھوڑوں گا جنگ نہیں کریں گے ہاں دس سال نہیں لڑیں گے بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے دعوت کے لئے آیا ہوں وہ نہیں چھوڑوں گا دعوت کے لئے آیا ہوں وہ نہیں چھوڑوں گا یہ لو تلوار چھوڑ دیتا ہوں دس سال ٹھیک ہے لیکن دعوت دس لمحے نہیں دس سیکنڈ نہیں ایک سیکنڈ نہیں چھوڑ سکتا ہوں تو وہ سنا رہا تھا اور یوں بیٹھ ہوا تھا یوں کر کے یہ ہاتھ پیچھے تھے ایسے بیٹھ ہو تو میرے نبی نے فرمایا افرخت ابل ولیت تیری بات پوری ہو گئی کہا میں سنو میں سنو میں سنو میرے نبی قرآن سے دعوت دیا کل تھی آپ کی عادت مبارک تھی جب قرآن اتر گیا تو پھر آپ قرآن سے دعوت دیا فذکر بالقرآن من یخاف وعی تو آپ نے کہا اچھا میری سن بسم اللہ الرحمن الرحیم حمیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فسلت آیاته قرآن عربی لقوم يعلمون بشیر ونذیر فاعرر اكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في اكنة مما تدعونا اليه وفي آذاننا وقرم من بيننا وبينك حجاب فعمل اننا عاملون قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واعد فاستقيموا اليه واستغفروه وذيل للمشركين الذين لا يوتون الزكاة وهم بالاخرة هم كافرون قل قل ائنكم لتغفرون بالذي خلق الارض في جومين وتجعلون له انداد ذلك رب العالمين وجال فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعة ايام سواء للسائلين ثم السواء الى السماء وهي دخان فقال لها وللأذئیت يا طوان وكرها قالت اتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين واوحى في كل سماء امرها وزينا السماء الدنيا بمصابیح وحفظة بیلک تقدير العزیز العلیم فَإِنَا رَضُو چھپ کرتا ہوں دوبارہ بتاتا ہوں عطبہ کیسے بیٹھا تھا اے یوں بیٹھا تھا آتھ پیشے اب سنو فَإِنَا رَضُو پیشے کا چھوڑو صرف اتنی کا ترجمہ کرتا ہوں اب بھی اگر نہیں مانتے فَقُلْ اندر تکن ساعقتا مِثَساعقتِ عَادٍ وَثَمُود پھر تیار ہو جاؤ آدھ و سمود کی قوم پر جو میرے رب کی بجلیاں کوئی کڑک آئی اور میرے رب کا عذاب آیا اس عذاب کے لئے تیار ہو جاؤ تو عطبہ یہاں سے یوں چھلانگ لگائی اپنے ہاتھوں کو پشکیا یوں یوں چھلانگ لگائی اور آگر میرے نبی کے موہ پہ پڑھا دونوں ہاتھ افر رکھتا کرنا کہا نو شتو کر رحم تجھے رشتے داری کی خسم آگے کچھ نہ کہنا تجھے رشتے داری کی خسم آگے کچھ نہ کہنا جب واپس آ رہا تھا تو ابو جہل نے کہا جس چہرے سے گیا تھا اس چہرے سے واپس نہیں آ رہا ہے باطل کے اسباب وہ غلط عورتیں حرام حلال پیسہ حکومتیں چودراہت پیشے دعوت آپ نے چاروں کو رد کردے بتا دیا نہیں نہیں یہ میرا راستہ نہیں ہے عطبہ کہنے لگا آو میری قوم آج میری مان جاؤ پھر کبھی نہ ماننا اس آدمے کو اس کے حال پہ چھوڑ دو اور اسے کچھ نہ کہو اگر یہ کامیاب ہو گیا تو یہ تمہاری قوم کا ہے تمہاری قوم کی عزت ہے اور اگر اسے غیروں نے ختم کر دیا تو تمہاری جان شوٹ گئی تم نہ اس سے آگے کم آیا ہوں نہ میں بھج مسید تی وڑے آر نا تسبا اگر اسے دعوت مولو کہ اللہ کی قسم اس نے عاد و سمود کی بجلیوں کی کڑک سے ڈھرایا ہے اور تمہیں پتا ہے نا ان محمد اذا قال لم یقذب اور تمہیں پتا ہے کہ محمد کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ حق اور سچ ہوتا ہے جھوٹ نہیں ہوتا ہے دونوں نظام بتا رہا ہوں ساتھ ساتھ قرآن پاک سے اور نبی کی دعوت کہاں سے چلتی ہے وہ اپنی ذات سے چلتی ہے یہ نبی کی دعوت کے اسباب ہیں یہ آیت ایک بیج کی طرح ہے اس میں پورا درخت چھپا ہوا ہے اس میں پورا پاک چھپا ہوا ہے اس میں نسل انسانی کی ہدایت کا طریقہ چھپا ہوا ہے نسل انسانی کی ہدایت کا یہ بیج ہے یہ کٹھلی ہے یہ ابتدا ہے ابتدا صحیح ہو تو انتہا بھی صحیح ہو جاتی ہے ابتدا غلط ہو تو انتہا بھی غلط ہو جاتی ہے کشاور جانے کے لئے ملتان کے طرف چلے گا تو ہر قدم دور لے جائے گا ہر قدم دور لے جائے گا سرہ پکڑنا پڑتا ہے سرہ ہاتھ میں آجائے ساری دور سیدھی ہو جاتی ہے اس وقت انسانیت اندھیروں میں گم ہے اور دور الجی ہوئی ہے اور پہو سے اللہ کے نیک بندے پوری دنیا میں تمام ملکوں میں وہ اپنی اپنی طاقت سے دین کیا کام کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں سرہ ہاتھ میں نہیں آرہا سرہ دعوت ہے سرہ دعوت ہے سرہ دعوت ہے طاقت پیدا کرنے کے لئے ہے تعقید پیدا کرنے کے لئے ہے دل میں اتارنے کے لئے کہ بھئی یہی ہے جس سے دل بدلیں گے وَا رَبَّكَ فَقَبِّرْ اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر اس آیت کو الٹا پڑھو تو بھی بن پہلے دلوں کو اللہ کی عزمت اور حیبست سے بھرنا ہوگا پھر آگے چونکہ جب تک حاکم کی عزمت نہ ہو حکم کی عزمت آئی نہیں سکتی میں آپ کو جانتا ہے نہیں میں آپ کی مانوں گا کیسے ایک ایس ایس پی تین چلے لگا رہے تھے عبدالخالق صاحب فیصل آباد آئے فیصل آباد کا ایس ایس بھی میرا سکول فیلو روم فیلو ایک سال پیچھے تھا لیکن کمرہ حسل میں ایک اور دن راکہ رین سین میں نے کہا چلو میں تمہیں اس سے ملاتا ہوں زفر عباس سے وہ کہنے لے کہ میرا بیش میٹ ہے میں نے کہا میرا تو سکول کا ہے تو ہم دونوں گئے تو سامنے پولیس لائن کے ایک دروازہ دور تھا عوام الناس کے لئے ایک دروازہ مسجد کے قریب تھا صرف پولیس کے لئے اب میری بھی داڑی ایس ایس بی کی بھی داڑی میرے سر پہ ٹوپی ایس ایس بی کے سر پہ ٹوپی میرا کرتہ شلوار اس کا کرتہ شلوار سپائی نے دیکھا تو اس نے کہا دو صوفی آ رہے ہیں اس کو یہ پتہ نہیں کہ ایک بلا بھی آ رہی کہ دو صوفی آ رہے ہیں تو گرمی کا جوان ہے تو عبدالخالق نے کہا سپائی سے بھائی دروازہ کھولو وہ ایسے کھڑا تھا کہلنے گا اتو آؤ اوپر سے آؤ اوپر سے اتر ہاتھ ایسے ہی اس نے پھر کہا بھائی تیری بڑی معنی کرمی بہت ہے یہی کھول دے سنے نہیں صوفی صاحب اتو آؤ اب وہ یہ سمجھ رہا ہے یہ دو صوفی ہیں یہ میرا کیا بھائی گار سکتے ہیں یہ ہوتے کون ہیں اب ان کو ایک ایک خپڑ ماروں گا پگا دوں گا پھر اس نے منت کی ارے بھائی کھول دے تیری بڑے معنی کہلنے گا سوفی صاحب دو رہے ہو سن دے نہیں پہ ہو اتو آؤ میرے کھول چابی کوئی نہیں تالہ لگوا ہے پھر اس نے کہا میرے بھائی میں عبدالخالق اس اس پیوں نے کہا سر دل 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 ایسے کام لگا دل 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 ایسے ہورا تھا ایسے ہورا تھا اس کو کھڑا نہیں ہو پا رہا تھا ایسے ایسے ہورا تھا انہیں کانپتے ہاتھوں سے چابی نکالی دروازہ کھولا یوں یہ اس کے ہاتھ کر رہے تھے یہاں سے مجھے یہ سبق ملا کہ حاکم کی عظمت ہوگی تو حکم کی عظمت آئے گی جب حاکم کی عظمت ہی نہیں ہے تو حکم کو کون جانے گا میرے رب قرآن پکار رہا ہے کون اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا میں کہا کرتا ہوں اگر تمہیں سارا قرآن نہیں تم کہتے ہوں بڑے مصروف ہیں تو پورے قرآن میں یا ایوہ الذین آمنوا 89 دفعہ آیا ہے ایک کم نوے دفعہ ہے قرآن میں یا ایوہ الذین آمنوا اسم اللہ صرف امت محمد سے بات کرتا ہے یا ایوہ الناس پوری دنیا سے بات ہو رہی یا ایوہ الذین کفروں کافروں سے بات ہو رہی یا اہل الكتاب اہل کتاب سے بات ہو رہی یا بنی آدم نسل آدمی مرد عورت سے بات ہو رہی یا ایوہ الذین آمانو یہ ایسے جیسے میں یہ سارے بیٹوں میں آپ ذرا میری بات سنیں تو جب میں اس کو الگ کر کے بات کرتا ہوں تو یہ سارے سمجھتے ہیں کوئی خاص بات ہی کر رہے ہیں جو سب کو نہیں بتا رہے ہیں خاص بات کر رہے ہیں یا ایوہ الذین آمانو اے میرے محبوب کی امت اے ایمان والو ایک خاص بات ہے ذرا میری سن لو اچھا اتنا تو قرآن پڑھ لو گئی کہ میرا اللہ مجھے کیا کہہ رہا ہے اتنا تو میں دیکھ لوں کہ میرا اللہ مجھے کیا کہہ رہا ہے دین کی دعوت اپنی ساس سے شروع ہو کر آگے جاتی ہے مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی بات جاد آگے مولانا سعید خاص صاحب رحمت اللہ علیہ سے سیکون دفعہ سنیں یعنی بہت دفعہ سنیں کہ مجھے کام کرنے والوں پہ دو خطریں ہیں مجھے کام کرنے والوں پہ دو خطریں ہیں ایک خطرہ یہ ہے کہ کام کے بڑھنے کو اپنی ترقی سمجھنے لگ جائیں اور اپنی ذات سے غافل ہو جائیں کام کی ترقی کام کی شکلیں جب بڑھیں گی تو یہ اپنے آپ سے غافل ہو جائیں گے شہ نمبر تو میرے لیے ہیں تارک جمیل کے لیے ہیں میری ذات کے لیے ہیں ہم اس سے ہر ایک کی ذات کے لیے ہیں تو یہ مجمع اور یہ اتنے بڑے بڑے اجتماد دیکھ کر کام کرنے والوں کو کہیں غرور نہ آ جائیں کہیں فریب میں نہ چلے جائیں اور اپنے آپ کو گھلا نہ بیٹھیں ایک دوسرا کیا ہے کہ مالدار لوگ تبلیغ میں لگیں گے تو اللہ سے بات کرنے کی وجہ کہیں مالداروں سے بات نہ کرنا شروع کر دیں کہ یہ دو مجھے بڑے خطریں ہیں مولانا سعید خل صاحب رحمت اللہ علیہ کی بات حاکم تبلیغ قم میرے نبی آپ اٹھئے کیا کروں فَأَنذِرَ فَأَنذِرَ يَا أَيُّهَا الْمُتَفِّرْ يَا أَيُّهَا الْمُزَمِّلْ دونوں صورتیں سا سا رات پہلے آتی ہے تو رات کا کام پہلے بتایا دن بعد میں آتا ہے تو دن کا کام بعد میں جَعْلَ ظُلُمَاتِ وَنْنُورِ ظُلُمَاتِ وَنْنُورِ اندھیرہ پہلے ہے اجالہ بعد میں ہے تو رات پہلے آتی ہے دن بعد میں آتا ہے اس لئے ہمارا جو ہمارا جو ہمارا جو تاریخ بدلتی ہے مغرب کی نماز کے بعد بدل جاتی ہے اور انگریزی کی تاریخ بھی رات بارہ بجے کے بعد بدل جاتی ہے رات پہلے آتی ہے دن بعد میں آتا ہے تو رات کے کام کے لئے اٹھایا يَا أَيُّهَا الْمُزَمِّلْ دن کے کام کے لئے اٹھایا يَا أَيُّهَا الْمُدَفِّرْ دونوں دفعہ آپ چادر دیکھیں لیٹھے ہوئے ہیں سوئے ہوئے ہیں تو دن میں سوئے ہوئے کو عربی میں چادر میں لپتا ہوا ہو دن میں تو اس کو کہتے ہیں مدفر اور وہ لپتا ہوا رات کو چادر میں اس کو کہتے ہیں مزم مل تو میرے رب نے دعوت شروع کروائی اپنی ذات سے کم کیا کروں اللیل اللہ قلیلہ نصفہ او انقس منہ قلیلہ اوزد علیہ ورد للقرآن ترطیلہ اوٹھو میرے نبی رات کام کرنے والوں کی میرے لئے ہوتی ہے جنہیں دن میں لوگوں کے پیجے پھرنا ہے وہ پہلے میرے منتیں کریں اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا اِنَّا نَاشَةَ اللَّيْلِ هِيَا شَطْوَطًا وَأَقْوَمُ قِيلًا اِنَّا لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحٍ طَوِيلًا وَسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا اے میرے معبوب یہ آپ کا رات کا کام ہے رات اپنی ذات سے شروع کرو دن ہم فاندر اٹھئے اور پیغام سنائیے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ کیا اپنے رب کی عظمت حیبت کی بریائی کو بیان کیجئے وَسِعَابَكَ فَطَاحِرْ وَرُّجَّ فَحْجُرْ اپنے ظاہر کو بھی بنائیں اپنے باطن کو بھی بنائیں وَلَا تَمْنُ تَسْتَقْفِرْ دنیا کی طور نہ لگائیں وَلَا رَبَّكَ فَاسْبِرْ اور پھر میری خاطر صبر کریں تبلیغ کا کام یہاں سے شروع ہوتا ہے تبلیغ کے اسباب یہ ہیں جو میرے رب نے اس میں بتلائیں ہیں اس طرح چل کے پھر یہ ایک دقشہ بنتا ہے پھر جو محنت زیادہ کرتا ہے نتیجہ اس کے حق میں چلے جاتا ہے آج شیطان کی دعوت طاقتور ہے اسباب طاقتور ہیں اس کی بات چل لائیے ہماری دعوت حق ہے سچ ہے اور یہی ہے اللہ کی قسم اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہر گھر میں دین پہنچے اور کوئی راستہ نہیں اور محنتوں کا انکار نہیں ہے یہ ایک بہت بڑی خطا ہو جائے گی اگر میری بات کا یہ مطلب سمجھا جائے کہ میں اور محنتوں کی نفی کر رہا ہوں کہ ہمارے مجمع میں بات چلتی ہے بس یہی کام ہے اور کوئی کام نہیں یہی کام ہے اور کوئی کام نہیں اس میں کاموں کی نفی نہیں اپنی ذات کے لئے نفی ہے کہ میرے لئے تبلیغ کا کام ہے اس کے علاوہ میں اور کام کوئی کر نہیں سکتا یہی نہیں کہ میں باقی دین کی محنت کرنے والوں کی نفی کر رہا ہوں یہ تو گمراہی ہوگی یہ تو دلالت ہوگی یہ تو جہالت ہوگی جس کے ذریعے سے کسی ایک آدمی کو بھی خدایت مل رہی ہے وہ بھی میرے نبی کا کام کر رہا ہے یہ بات پکی ہے کہ اللہ دین کی محنتوں کی شکلیں بے شمار ہیں مختلف ہیں لیکن اس میں ایک شکل اللہ نے اپنے نبی کو دی باقی کی نفی نہیں کی ایک شکل قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي ان سے کہیے میرے محبوب کہ یہ ہے میرا راستہ یہ انگلی رکھ کے اگر میں کہوں نا وہ تو آپ کو پتا ہے میں نے کس کو کہا ہے میں کہوں یہ آپ پتا چل گیا ہے کیونکہ میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے آپ کو پوچھنے کی اور سوچنے کی بھی ضرور نہیں ہے میں نے یوں انگلی رکھی یہ تو آپ سب سمجھ گئے کہ مائیک مراد لے رہے ہیں میں کہتا ہوں ذوہ میرے زامنے یہ لاکھوں کا مجمع بیٹھا ہوا ہے تو آپ کو کیا خبر میں نے کس کی طرف اشارہ کی ہے ذالی کا وہ میرا راستہ نہیں کہا ہاں دی ہی میرے نبی آپ کہئے یہ ہے میرا راستہ کیا ہے ادعو الاللہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں آپ اکیلے ہیں نہیں آنا میں ومنتبعنی جو میرے پیچھے چلنے والے ہیں ان کا بھی یہی راستہ ہے وسبحان اللہ وما انا من المشرکین کیا خوبصورت آئے سارا قرآن خوبصورت لیکن کس طرح ہمیں اوپر اٹھایا پھر نیچے لائے کہ صفات کے ساتھ کام نہیں ہوگا تو مردود ہو جائیں گے سب سے پہلے جہنم میں عالم صاحب جائیں گے مجرم بن کے نہیں جائیں گے ایندھن بن کے جائیں گے مجرم سے بھی بڑا بڑی تباہی جن سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا عالم شہید سخی کام کی تین بڑی شکلوں میں لگنے والے صفات کے نہ ہونے کی وجہ سے جہنم میں صرف نہیں گئے جہنم کا ایندھن بن گئے ایندھن بن گئے وہ پہلے ہی اتنا بھڑکتی ہے یہ جا کر اور بھڑکائیں گے عالم صاحب عالم صاحب شہید صاحب سخی صاحب صفات نہیں اس آیت نے ایسا خوبصورت بیلنس کیا ہے پہلے میں اوپر اٹھایا قل ہیدہ ہی سویلی یہ آیت ایسا نہیں ہیدہ ہی سویلی لہجوں سے مطلب بدل جاتا ہے لہجوں سے مطلب بدل جاتا ہے میں کہتا ہوں کیا بات ہے تو آپ سمجھیں مجھے تھے سارے میری جان دکھانے تیری اندر خواب